فلسطین میں اسرائیلی مظالم قابل مضمت ہیں وزیراعظم عبران خان کی مسجد اقصہ میں نمازیوں پر حملوں اور غزہ پر فضائی حملوں کی شدید مضمت ملائشہ کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ٹیلی فون پر رابطہ دونوں رہنماوں کا قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل نکالنے پر اتفاق اسرائیل فلسطین جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے جنگ علاقے کو بے قابو سیکیورٹی اور انسانی بہران سے دوچارت کر سکتی ہے غزہ کی صورتحال سے مطالق اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کا اجلاس اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیا گویٹیورس نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری اور ہماس سے اسرائیل پر راکٹ باری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد دو سو نو ہو گئی سات سو سے زیادہ مکان درجن و رہائشی سرکاری عمارتیں ملبے کا دھیر بن گئی سمندری طوفان تاوتین کراچی سے ایک ہزار کلومیٹر دور موجود طوفان کے مرکز میں ہواوں کی رفتار ایک سو پچاس سے ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹی ہو گئی سترہ مئی کے رات یا تھارہ مئی کے صبح طوفان کے بھارستی ریاست گجرات پہنچنے کا امکان سندھ میں تھٹھٹا سداول میرپل خاص میں آج سے انیس مئی تکاندھی اور گرسترمہ کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں اگلے دو دن دیز گردالود ہوایں چلنے کا امکان کراچی میں اتوار کو شدید گرمی درجہ حرارت تین تالیس ڈگری رہا ایٹ کے چھٹیاں ختم تمام دفاتے رات سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھول دیے جائیں گے بازار رات آٹھ بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی ریسٹرانٹ میں صرف ٹیک آوے کی اجازت سیاہتی مقامات تاہک میں ثانی بن رہیں گے ملک بھر میں پابلک ٹرانسپورٹ بہار گنجائش سے پچاس فیصد کم مسافروں کو بٹھایا جا سکے گا رہنماء نون لیگ مریم نواز کی شیخ اپورا آمد نون لیگ کے مقامی رہنماؤں کے خلاف استقبالیہ جروس نکالنے قم مقدمہ درج کرونا سو پیس کی خلاف فرجین کی تفاعت شامل مریم نواز پارٹی رہنماؤں جاوید لطیف سے اظہاری اجہتی کے لیے شیخ اپورا گئی تھی جلسے سے خطاب بھی کیا تھا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام آج ایک سٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے جانے کا امکان وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وفاقی وزیر دیاخلہ شیخ فشید نے کہا ہے کہ حکومت شہباز شریف کو بیرن ملک سفر کی اجازت دینے کے لاوہار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج سپرین کورٹ میں اپلیل کرے گی پروگرام نیا پاکستان میں گفت ہوگو نہ اقتصادی بوائی کورٹ کی بار نہ کسی اور ایکشن کا مطالبہ ستاون اسلامی ملکوں کی نمائندہ تنظیم او آئی سی نے فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ حملوں کو ایک بیوائیتی قرارداد منظور کر کے نمٹا دیا قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حالات کی خرابی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل ہے وزیر خارجاہ شاہ نے مطلیشی نے کہا کہ او آئی سی اسرائیلی جارہیت رکھانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے عالمی برادری مداخلت کرے لندن میں وزیر اعظم بورس جانسن کی رہائش گاہ کے سامنے فلسطین کے حق میں مظاہرہ مظاہرین کا برٹان وزیر اعظم سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور ہتھیاروں کی فروغ بند کرنے کا مطالبہ پرمینگم میں بھی فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے مظاہرہ اور احتجاجی ریلی بارش کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت اسرائیلی جارہیت کے خلاف سکوٹلینڈ میں بڑا احتجاج مظاہرہ بیتر لہم میں فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی جارہیت کے خلاف احتجاج اور سعودی عرب نے سفری پابندیوں والے ممالک سے پاکستان کا نام نکال دیا سعودی شہری سعودی عرب سے پاکستان کا سفر کر سکیں گے موسیقی